بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عماد مزید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بڑی خبر لے کر آپ خدمہ میں حاضروں نواز شریف کے لیے بری خبر آگئی وہ کام ہو گیا جو کسی نے سوچا نہ تھا نواز شریف کے لیے کیا بری خبر ہے آگے چل کر آپ ساتھ وڈیو میں خبر شیئر کرتا ہوں جہاں پر نواز شریف کے لیے بری خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن عمرہ حان کے حق میں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے عمرہ حان کے حق میں کیا بڑی خبر سامنے آئی ہے اور نواز شریف کے لیے بری خبریں شیئر کرنے سے پہلے آگے بینے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اس وڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائب کیجئے گا سال اگر نواز شریف صاحبہ کا تکہ جو آنے ورے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مشتہ کر سکیں اس خبر کو جاننے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں لازمی جاننا ہوں گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کا جلسہ مریم نواز شریف صاحبہ نے شہدرہ میں جلسہ کیا اور وہ جلسہ ناکام ہوا ایک بند گلی میں جلسہ کیا گیا اُت جلسے سے جتنی بھی ایکسپیٹیشن تھی مسلم لیک نون کو اور جو امیدے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے نون لیک وہ امیدے دم توڑ گئے نواز شریف کا مریم نواز شریف صاحبہ کا جب وہ جلسہ ناکام ہوا تو پھر دوسرا جلسہ کیا گیا ٹوکر نیاز پیک میں ٹوکر نیاز پیک میں جلسہ کیا گیا تو وہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے اور جس طرح کے ٹیپنز لگائے ہوئے تھے تو وہ تمام چیزیں اس وجہ سے کی گئی تھی کہ تاکہ لوگ کھانے کے لیے آئیں اور اس وجہ سے کھانے کی لالش میں وہ آئے اور جلسے میں شریک ہوں لیکن وہ جلسہ بھی ناکام ہو گیا اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو سب سے بڑا سروے ریپورٹ ہے جو کہ گیلپ سروے ریپورٹ مانی جاتی ہے گیلپ سروے ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کی جو مقبولیت ہے وہ اس ٹیم ہے پینتیس پرسنٹ یعنی کہ ساڑھے تین کروڑ جو لوگ ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ کڑے ہیں جبکہ امران حان صاحب کی مقبولیت ساڑ پرسنٹ ہے یعنی کہ امران حان صاحب کے ساتھ چھے کروڑ کے قریب لوگ امران صاحب کے ساتھ کڑے ہیں یہاں پر نواز شریف کی واپسی سے پہلے ایک بہت بری خبر نواز شریف کے لیے سامنے آئی ہے اور وہ بری خبر کچھ یوں ہے کہ مسلم لیک نون نے اپنے جتنے بھی جلسے اور جلوس کرنے تھے وہ سارے انہوں نے منسوک کر دیئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم تا ونائی کی بجت کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ بجلی خرج ہو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اس طرح کی جو تونائی ہے اس کو خرج کیا جائے تو لہٰذا جلسے اور جلوس اور میٹنگز کارنل میٹنگز ورکر کنونچن سب کچھ منسوک ہو چکا ہے اس منسوکی کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف کو نواز شریف کے بیانیے کو عوام نے مسترد کر دیا ہے نون لیگ کا گھڑ ہوا کرتا تھا پنجاب شادرہ ڈھوکن نیاز پیک یا لاہور کا کوئی بھی مقام جہاں پر نون لیگ جلسے کیا کرتی تھی وہاں پر عوام کی بڑی تداد جلسوں میں شریک ہونے کے لیے آیا کرتی تھی لیکن اب عوام نے نون لیگ کو مسترد کر دیا ہے وہ بھی لاہور میں لاہور نواز شریف کا ابائی گھر ہے لاہور نواز شریف کا گھڑ مانا جاتا تھا لور جو ہے وہ لاہور جہاں سے نواز شریف صاحب الیکشن جیت کر وزریعظم بنا کرتے تھے تین دوہ وزریعظم بنے تھے تو وہ لاہور سے ہی اور پنجاب سے ہی جیت کر بنے تھے اب پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اس سے زیادہ بری خبر نواز شریف صاحب کے لیے کوئی دوسری ہو نہیں سکتی لیکن ایک اور بہت بری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور وہ خبر کچھ یوں ہے کہ لاسٹ یعنی کہ جو سابقا چیف جیسٹس تھے جیسٹس عمر اتابندی آلے اپنے لاسٹ دے میں جو کہ ان کا آخری دن تھا اس دن انہوں نے ایک فیصلہ محفوظ کیے ہوا تھا اور وہ فیصلہ تھا نیب ترمیموں کا نیب ترمیم کو انہوں نے اڑایا اور وہ ابھی تک اڑی ہوئی ہیں اور اسی کے اوپر جو کیسز ہیں نواز شریف کے اوپر احسار ڈار کے اوپر آسوے درداری کے اوپر کیسز کھل چکے ہیں کل احسار ڈار صاحب کی احسار ڈار کے اوپر جو کیس چاہ رہا ہے آمدن سے زیادہ اساتہ جاد کا کیس اس کیس کے سسلے میں سماعت ہوئی ہے اور جج محمد بشیر نے اس کی سماعت کی ہے احسار ڈار کی جانب سے احسار ڈار کے جو وکیل ہیں وہ پیش ہوئے جبکہ احسار ڈار صاحب کیونکہ احسار ڈار صاحب لندن میں ہے تو وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے ان کی اتم پیشی کی وجہ سے اور وہ وہاں پر نہیں آسکے تو اس کی وجہ سے ہوا کچھ ہوں ہے کہ یہ سماعت سترہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے ایک حبر بار بار سامنے آ رہی ہے کہ سولہ اکتوبر کو نواز شریف کی جو افاسی زمانت کی درخواست دی جائے گی عدالت میں اور لاہور آئی کورڈ میں یہ جو درخواست ہیں اس درخواست کو جمع کروایا جائے گا درخواست جمع ہو جائے گی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو رلیف مل جائے لیکن ایک بہت بڑی چیز ہے اور وہ چیز کو چھو ہے کہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ اس کیسے بچ جائے یہاں سے وہ افاسی زمانت لے لے لیکن جو نیب کی ترمیمیں اڑی تھی ان کیسز کا کیا ہوگا وہ کیسز کدھر جائیں گے ایک خبر پچھلے دنوں چل کر سامنے آئی تھی اور خبر یہ تھی کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ نیب کی ترمیموں کے اوپر جو چیف جسٹرز عمرتہ بنیال نے فیصلہ دیا تھا اس کیس کو اور اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں چیف جسٹرز قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا لیکن اس قبر کو آئے ہوئے اب تقریبا ہفتہ دس دن سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے ابھی تک نیب ترمیموں کے اوپر موجودہ کو مت نہیں یا پھر نواز شریف کے کسی بھی بندے نے ابھی تک اس کو چیلنج نہیں کیا سپریم کورٹ میں جا گا یہ لوگ آئیں گے یہ لوگ اقتدار کی گھڑ سے آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستان آؤں گا تو سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کروں گا میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب نواز شریف پاکستان کے تین دفعہ وزیراعظم تھے تو اس پر پاکستان کی معیشت ٹھیک کیوں نہیں ہوئی پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا پاکستان کا جو یہاں پر جتنے بھی اسپتال ہیں جہاں پر نواز شریف صاحب علاج کروانا پسند نہیں کرتے ان اسپتالوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا پاکستان میں ڈالر کی پرائز کو کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا نواز شریف نے کیا پاکستان میں مہگاہی ختم کی تھی ہرگز نہیں نواز شریف صاحب نے پاکستان میں لوٹ شینی ختم کی تھی ہرگز نہیں پاکستان پچھلے تیس پینتیس سال سے وہی کاف وہی کھڑا ہوا ہے یہاں پر میں عمرہ ہان صاحب کی کمت کو بھی کریڈٹ دینا نہیں چاہوں گا وہ اس وجہ سے نہیں دینا چاہوں گا کہ عمرہ ہان صاحب جب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے یہ بڑا وعدہ کیا تھا کہ وہ لوٹی دولت پاکستان میں واپس لائیں گے لیکن وہ ایک روپیہ بھی پاکستان کی جو یہاں پر لوٹی دولت میں وہ واپس نہیں لاسکے اور عمرہ ہان صاحب جو کچھ کہتے رہے وہ کچھ وہ کرنے میں ہمیشہ ناکام ہی نظر آئے اور ناکام کے پیچھے کیا ریزن تھی ریزن یہ تھی کہ ان کی حکومت انتہائی کمزور حکومت تھی ان کی اگر حکومت مضبوط بھی ہوتی تو میری نظر میں عمرہ صاحب کے لیے تمام تچیزیں ٹھیک کرنا مشکل نہیں نموکی تھا کیونکہ ان لگوں کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ایک کیس نہیں ہیں وہ ہزاروں کے صاحب سے کیسز ہیں اور یہ کیسز ختم نہیں ہوتے تو یہاں پر مشکلات دونوں طرف ہیں نواز شریف صاحب کے لیے بھی مشکلات ہیں عمرہ صاحب سائفر کیس کے سسلے میں ان کے اوپر بھی مشکلات ہیں آنے والے جنوں میں کسی اور کیس میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے لیکن نواز شریف کے لیے سب سے بری خبر یہ ہے اور وہ بری خبر کچھ چون ہے کہ نواز شریف کے ساتھ پاکستان کی عوام آج کھڑی نہیں ہے جس طرح پہلے نواز ساتھ کھڑی ہوتی تینکس پور واشنگ دیس ویڈیو ویڈیو اپسان درست امیوٹو کو لائک کریں چیز ٹریک کریں ساتھ اگر 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 ویڈیو بیٹن 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 تاکہ جو آنے ویڈیو ساتھ آپ کو میسٹر کر سکیں جاتے جاتے اگر پھر الادہ مجھے ایشو جا رہا ہے اور رات بھی میری تقریب ان جاتے ہوئے ہی گزری ہے تو اس کے لئے میں ماذا چاہتا پرشانی بھی چاہ رہی ہوتی ہے دماغ میں کب ٹھیک ہوں گا دعا کیجئے کہ میری صحت ٹھیک اور دعا کیجئے کہ پاکستان دنیا کی عظیم طرح طاقت بنے اللہ حافظ پاکستان زندہ باق پاکستان زندہ باق پاکستان پاہند باق